بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب الاساسی سے پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر سفر نمبر نائنٹین کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر پیئی نمبر نائنٹین پیئی نمبر نائنٹین پہ ہے الوادت الرابعہ چوتھا یونٹ الاسواد السحیہ کونسوننٹ وائسز تا دال تا داد آئینہ کا مطلب ہے کہاں فاوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر تا تا نیچے امامہ آگے خلفہ پیچھے الہ پر فی میں اگلے سفر پہ چلیں تا دکھاو ہے تا کو تین دفعہ پڑھیں تا کو تین دفعہ پڑھیں تا 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 ٹھیک ہے اور آگے لاز پڑھیں ان کا مطلب بتائیں ساروں کا تین تین یہ پیاس کو کہتے ہیں نہیں تین کہتے ہیں انجیل تین مکتوب 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 مر چھوکے بائی تون گھر بنات لڑکیاں بنات سمک بنات لڑکیاں سمک مچھلی سمک سیارت سمک سمک سیارت گاڑی سیارہ سیارہ گاڑی ٹھیک ہے آگے ٹپلون بچہ ٹھیک ہے کتا 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 بلی کیوں کہتے ہیں نہیں کتا کہتے ہیں بلیاں ایک سے زیادہ بلیوں کو ہم کہتے ہیں کتت کتا کتا ہم شاد سنگیاں ٹھیک ہے موشت کی جائیں آگے چلیں دال جی دال دال دیکن جی برگا ٹھیک ہے خدیقہ 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 گارڈن باغ 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 وسادت 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 وسادا سرانا سرانا وسادا سرانا وردہ پھول ورد غلاب کے پھول ایک پھول کو ہم کہتے ہیں وردہ ایک سے زیادہ گلاب کے پھول ہوں تو ان کا ہم کہتے ہیں ورڈ ورڈ گلاب کے پھول دابط دابط یہ اس کے چون دابط کہتے ہیں انسپیکٹر کو انسپیکٹر دابط کیوں حق یہ کہتے ہیں اسنا یا دک اسنا لافنگ اسنا بائی انڈے ٹھیک ہے سنگ کو کہتے ہیں ہاؤد واشنگ بیسن سنگ آگے چلیں اگلے سفر پہ لکھا ہوئے آئینہ آئینہ کا مطلب ہے کہاں اس سوال جو آپ پڑھیں آئینہ آئینہ الکتاب ٹھیک ہے کتاب آپ کہاں آئینہ جی الکتاب ہو کل مبت کتاب فیس کے اوپر ٹھیک ہے آئینہ کتاب بلی کدر ہے انہی بلی کہاں ہے ٹھیک ہے بلی پیٹ کے نیچے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی کدر ہے اس کو ہم پڑھیں گے آئینہ سیارہ تو آئینہ سیارہ تو گاڑی کہاں ہے السیارہ تو امام البیت بیت گاڑی گھر کے پاس ہے گھر کے آگے ہے امامہ کہتے ہیں آگے اور اس لفظ کو ہم پڑھیں گے السیارہ تو السیارہ تو آئینہ سیارہ ٹھیک ہے آئینہ سیارہ تو امام حضائق ٹھیک ہے 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 اینا سور اینا سور بیل کدر ہے جی کھانا ہے اینا سور خلف خلف السور اینا سور خلف السور ان دونوں لفظوں کی آباز میں فرق ہونا چھئی اینا سور خلف السور اینا سور بیل جنگلے کے پیچھے اینا سور اینا سور اینا سور اینا سور اینا سور اینا سور سور بیسرانہ کدر کہاں ہے ٹھیک ہے الوساد الاسرین الاسرین الوساد الاسرین بیٹھ کے پر ہے ٹھیک ہے اینا سور الوردہ پھول کہاں ہے گلاب کے پھول کدر ہے یا گلاب کے پھول کہاں ہے گلاب کے پھول کہاں ہے الوردہ خدیق اچھا ہم نے شایدہ دروس لوگت العربیوں میں پڑھا تھا کہ جب بھی لفظ کے شروع میں حرف جل لگاتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں کسرا لگا دیتے ہیں تو آپ نے یہ سب لفظ ابھی تک غلط پڑھیں فی الحدیکتی علی السریری خلف السوری امام البیتی اس طرح ان کو پڑھتے ہیں اور اس لفظ کو پڑھتے ہیں الوڈ اب آگے چلیں تدریبات کہتے ہیں مشکوں کو تدریب الاول پہلی مشک اسما ودا علامت صحیح اور صورت صحیح کیا مطلب ہے سوال کا سنے اور پڑھیں پڑھیں اور اسما سنو وعور دعا لگاؤ علامت صحیح ٹک کا نشان علامت صورت صحیح صحیح تصویر کے اوپر ٹک کا نشان لگاؤں سنو اور صحیح تصویر کے اوپر ٹک کا نشان لگاؤں تو ہر جملے کے آگے دو تصویریں بنی ہوئی ہیں ہم نے جو صحیح تصویر ہے جملے کے حساب سے اس پر ٹک لگانا ہے پڑھیں پہلا جملہ علامت صحیح تصویر کے اوپر ٹک لگا ہے اس کو غور سے سنیں پہلا لفظ ہے علامت صحیح تصویر کے اوپر ٹک لگا ہے تو ہم تا کے اوپر میں دمہ لگائیں گے اس کو ہم پڑھیں گے البنتو امامت تمسالی تو تمسالی کے آخر میں ہم نے کسرہ لگایا ہے کیونکہ لفظ حرف جڑ امام کی وجہ سے امامہ کی وجہ سے تو اس کو ہم پڑھیں گے البنتو امامت تمسالی پڑھیں اس کو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی سٹیچو کے آگے ہے لڑکی مجسمے کے آگے ہے تو پہلے تصویر صحیح ہے یا دوسری تصویر صحیح ہے دوسری تصویر صحیح ہے ہم دوسری تصویر کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے دوسری تصویر صحیح ہے اگلا ہے اس سمکتو فدلو اس سمکتو فدلو دوسری تصویر صحیح ہے پہلی تصویر صحیح ہے اس پر ٹک کا نشان لگا دیں گے اگلا جملہ پڑھیں سمکتو فدلو مطلب ہے کیا مطلب ہے سنگھ کے اوپر ہے بارٹی سنگھ کے اوپر ہے بارٹی واشنگ ویشن پر ہے آلا کا مطلب ہے پر بارٹی سنگھ پر ہے تو کونسی تصویر سی ہے ٹھیک ہے پہلی پیٹی لگا دیں اگلا پڑے تحت تفلی تحت تفلی ٹھیک ہے بسادا کہتے ہیں پلو کو جی اور تحت اہتا اوپر تحت تحت نچے کو اگلا پڑے فوقز زرفی فوقز زرفی ٹھیک ہے کلم مالک کے اوپر ہے ٹھیک ہے صحیح کون سی تصفیر ٹھیک ہے آگے چلیں خلفل خلفل مبتو چا مطلب ہے میس کے پچھے ہے میس کے پچھے ہے یہ پہلے والی پکچر ٹھیک ہے پہلی تصفیر صحیح ہے اس پہ ٹھیک دیواز دیں گے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں یہ لفظ جنہیں بھی ہیں تو زیادہ تر لفظوں کے لام کے بعد جو ہے اگر حرف ہے اس کے اوپر تشت سے لگی گیا الٹا ڈبلیو سا لکھا ہے تو اس پر میں ہم کیا کرتے ہیں لام کو سائلنٹ پڑھتے ہیں اب اس آخری جملہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم پڑھیں گے اد دابت اد دابت اسی طرح اوپر لفظ ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم لام کو نہیں پڑھتے لام کو لکھتے لازمی ہیں لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں تو یہ چیز آپ نے دیان رکھنی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ اگلے صفحے پر لکھا ہے تدریب اگلے صفحے پر لکھا ہے اگلے صفحے پر لکھا ہے اگلے صفحے پر لکھا ہے دائرہ سرکر ہول کا مطلب ہے اراؤنڈ آپ اس لفظ میں امام سے کہہ رہا ہے کہ اس لفظ اس حرف کے گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے شروع میں سنیں تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اس سوال کو پھر اگلے سوال میں ہم سے کہہ رہے ہیں فی آخر کلیمہ اس حرف کے اوپر دائرہ لگاؤ جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اسی سے اگلے صفحہ ہے ٹھیک ہے الوادت الخامسہ یہیں سے پڑھتے ہیں الوادت الخامسہ پانچوان یونٹ الاسواد السحیہ سین سواد زی مراجعہ کہتے ہیں ریویزن کو وا کا مطلب ہے اور تدریب کا مطلب ہے ایکسرسائز الالکتابہ لکھنے کی ریویزن اور لکھنے والی مشکے ہیں اس کا مطلب ہے آگے چلتے ہیں سین لکھاوا یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہے آگے ساما کر ٹھیک ہے بیٹھا یا بیٹھا ہوا بیٹھنا اسے ٹھیک ہے رائس سر کو کہتے ہیں آگے آگے سندوق 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 سپکسی کو کہتے ہیں جی بکسا ڈبا سندوق سب مطلب ہے اس کی ٹھیک ہے سیسان بھوڑا ٹھیک ہے میں میکس کینچی ٹھیک ہے پر پرزو کورس کورس جی ٹھیک ہے یہ ڈسک کسی ہوتی ہے جو کچھ سپورٹس میں یوز ہوتی ہے غالباً آئیس آوکی میں شاید اسمال ہوتی ہے مجھے صحیح پتہ نہیں ہے لیکن کسی کھیل میں اسمال ہوتی ہے یہ کورس کورس اس کو کیا کہیں گے بس اس کا نام اردو میں آپ پتہ نہیں کیا ہوگا بس اتنا یار رکھیں یہ کھیل میں استعمال ہوتی ہے کسی کھیل میں اس کا اردو میں اس کا نہیں پتہ اس لاز کی یہ کھیل میں استعمال ہوتی ہے بس ہی یار رکھیں آگے چلیں زہ ٹھیک ہے زہ 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 بٹن ٹھیک ہے وزال برس ٹھیک ہے موز سکیل ٹھیک ہے آگے تدریبات تدریب الاول پہلی مشک دا دائرہ ہول رموز سوط لذی تسمع او حفی اول کلیم اس لفظ کے گرد اس حرف کے گرد دائرہ لگائیں جو آپ پہلے لفظ کے اندر سنیں اور لفظ کے شروع میں سنیں اس کو چھوڑ دیں گے نہایہ کہتے ہیں آخر کو دا دائرہ اللہ رحمہ سوط لذی تسمع او فی نہایت کلیمہ اس میں ہم سے کہہ رہے ہے اس حرف کے دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آگے چلیں تدریب السالس عجیب ان الاسیلاتی کماف السور کیا مطلب ہے سوال کا اسی کے ساتھ اگلا صفحہ یہ تدریب عجیب جی تدریب سالس عجیب ان الاسیلاتی کماف السور آئین البنت آئین القتہ یل صفحہ کیا مطلب جواب دینا کہتے ہیں ٹھیک ہے جواب ٹھیک ہے آگے آگے جواب ہے عجیب ان الاسیلاتی کماف السور تصویر کے حساب سے سوالوں کا جواب دیں عجیب ان الاسیلاتی کماف السور تصویر کے حساب سے سوالوں کا جواب دیں عجیبان الاسلتی کمافیس سوری تو پہلا سوال ہے عین البند کیا مطلب ہے سوال کا اور جواب ہی بتائیں عین البند لڑکی لڑکی کہاں ہے ٹھیک ہے جواب دیں عین گاڑی کے اندر سیار گاڑی کو سیارا کہتے ہیں ٹھیک ہے آئین آئین آگلا پڑھو پہلے سوال کا جواب دیں پھر آگے پڑھیں عین البند رڑکی کہاں ہے اب اس سوال کا عربی میں جواب دیں ان کو بتائیں کہ رڑکی کدھر ہے البند البند پھر سیارا البند تو پھر سیارا ٹیبل کل ٹھیک ہے اگلا سوال اگلا سوال آئین آئین کس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہو پرہ ہے ٹھیک ہے آئیں نگرو کتے کا بچہ کتے ٹھیک ہے کتے کا بچہ ڈیس کے نیچے ہے جواب دیں اس کا دوبارہ مجھے تات المکتبی اگلا سوال پڑھیں تات المکتبی آئینہ 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 بیٹل کہاں ہے اسور میرا میرا امام اسور امام محر امام المحر ٹھیک ہے اب اگلے جو سوال ان کو میں دعا پڑھوں گا ان کو سننا پھر آپ ان کا مجھے جواب تانا ایند دیکو مرگا کہاں ہے اد دیکو الاسوری مرگا جنگلے کے اوپر ہے ایند دابت انسپیکٹر کدھر ہے اد دابتو خلف المکتبی انسپیکٹر ڈیسک کے پچھے ہے این الموز کیلہ کدھر ہے الموزو فی السندوک کیلہ سندوک میں ہے این الغزالو اہرن کدھر ہے یا وہ بارہ سنگا کدھر ہے الغزالو فی الدغل بارہ سنگا جنگل میں ہے الغزالو فی الغابہ جو بارہ سنگا ہے وہ غابہ بھی کہتے ہیں غابہ بھی کہتے ہیں دغل بھی کہتے ہیں جو مرضی آپ یوز کریں ڈال غائن لام اور غابہ مرضی اب آپ ان چار سوالوں کے مجھے جواب دیں آہ آہ آئین دی کو آہ مرگا وہاں ہے آہ 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 ٹھیک ہے فوق بھی صحیح ہے مرغاز جنگلے کے اوپر ہے آئینہ دوابط انسپیکٹر کہاں ہے آئینہ الدابط آئینہ الدابط آئینہ الدابط خلف آئینہ الدابط خلف المکتب انسپیکٹر ٹیبل کے پیچھے ہے ٹھیک ہے کیلے کہاں ہے کیلے سندوق کے اندر ہیں کیلے دبا کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ غزالو ایران کی طرف ہے غزالو فیس وہ جنگل کو کھتا ہے دغل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تدریب الرابعہ اکتب الجمل اللطی فی تدریب السالس کیا مطلب ہے سوال کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھو ٹھیک ہے لکھو کیا چیز جملہ ادنگل اللطی فی تدریب اللطی کا مطلب ہے جو ضیق دی میں تدریب مشق میں وہ جملے لکھیں جو مشق میں لکھے ہوں یہ تدریب سالس تیسری مشق تو انہوں نے ہم سے کہا جو تیسری مشق میں یہ جملے لکھے ہیں جنہیں بھی یہ سب آپ یہاں پر دیکھے لکھیں یا زبانی لکھیں جو بھی آپ کے مرضی ہے تو یہ اس نے ہم سے کام کا ہے تو یہ تیسری مشق ابھی ہم نے اوپر پڑھی آئینا البنتو آئینا القتہ تو آئینا الجرو آئینا سورو آئینا دیکو آئینا دعویتو یہ سوال جو آپ ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے بس یہ آج کا یہیں تک پڑھیں گے نیکس ٹائم ہم الواد ہے تو سادسہ پڑھیں گے پیج نمبر 24 ہے پی ڈی ایف کے اوپر ابھی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا اس سے ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کر دوں گا بھی ٹھیک ہے فیر اللہ حافظ ٹھیک ہے